اور آپ کی سے جو بات آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ عبیر مقام صاحب کسی فرد کا اگر نام ہے تو سچی بات ہے میرے ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن جو وہ ہماری جماعت کے صوبائی صدر ہے اور میں بالکل اس بارے میں بہت عرصے سے میں نے اپنی جماعت کی قیادت کو لیا شہباد صاحب 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 ان کو میں بتاتا رہا ہوں کہ ہماری جماعت جب سے آپ نے قیادت کی تبدیلی ہی ہے وہ صوبے کی بڑی جماعت تھی اب وہ اپنی تبدیلی آ رہی ہے اور اس میں مسلمی کے نام کا خاتمت کیا جا رہا ہے یہ ایک ذاتی جماعت کے طور پر اس کو پیش کیا ہے تو رتیجہ میں بڑی تباہی آئے گی اور مسلمی جو اس پنجاب اور آپ امیر مقام صاحب کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ امیر مقام صاحب جان بوجھ کے پارٹی کو ڈیمج کر رہے ہیں خیبر پختون خواہ میں دیکھیں خیلق عمیر مقام صاحب نہیں ہے بلکہ ساری صوبائی قیادت جو ان کے حوالے سے بہنی ہے وہ سب کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے مسلمی کو تباہ کر دیا ہے اور یہ میں بالکل اپنی یقینوں کے جو شواحت مدر آتے ہیں کہ وہ اس جماعت کو انہوں نے ایک سازش کے طرف ختم کیا اور وہ سازش یہ تھی کہ وہ مسلمی جو سوبے اس بڑی باتی چاروں سوبے میں اس کی پرزنس تھی اس کو ڈیلیوٹ کر دیا جائے اس سوبے سے اور سندھ میں بھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور بلچستان میں بھی ہماری اس وقت کی قیادت تھی وہ کچھ بڑے عزت والے لوگ تھے اور ان کو ان کو ذلیل کر کے ٹکالا گیا تذلیل کی گئی اور پھر اس کو صرف پنجاب تک بیدود کیا جائے وہ ایسا ہی ہو رہا ہے آج مسلمی کے سوبے سے چھوٹی جماعت ہو گئی ایک سوبے کی بڑی جماعتوں میں شمار ہوتا تھا اس سوبے میں بڑی جماعت تھی اس کو ایک بڑے بڑی ڈیزائن اس کو جباہ کیا جائے سازش اور اس میں یہ سازش کر کون رہا ہے کیونکہ تین سوبوں کی بات آپ نے کی ہے اور یہ کس کے ساتھ مل کے سازش کر رہا ہے اور کس کا فائدہ ہے اس کا دیکھو اس کا فائدہ تو پاکستان میں سیاسی نظام کے لو اس سیاسی نظام کو جنہوں نے اپنے قبضے میں رکھا آنا سال سے یہ ان کا کام تھا اور انہوں نے اپنے بندوں میں یہ اپنے میں اپنی اس بات کو بالکل کھل کے اس لیے کر رہا ہے کہ بڑی احساس تک میں انتظار کرتا رہا کہ یہ جماعت جو ہے وہ اپنے ہنٹرشیپ ان چیزوں کو سنے گی دیکھے گی لیکن کوئی سنے کے لیے تیار نہیں تھا کوئی اس لیے کہ غالبا یہ بھی ہماری قیادت میں یہ بات بجے نہیں لے کہ ان کے ذہن میں کہا کہ یہ ملک کی بڑی جماعت تھی آزم محدود کر دیئے گئی ہے اور اس کو ایک سونے میں شرنگ کر دیا گیا ہے یہ اب چند ازلا کی جماعت رہ گئی جبکہ یہ سال سے لے کر یہ ڈی ای خان تک اور ہزارہ ڈی میرین کے ہر پونے تک اس جماعت کے وجود تھا ایک زمانے میں ہمارے پاس تیس بتیس ہمارے سبعی سمیلی کے عرقی میں سمیلی ہوتا ہے پر اس کے بعد وہ کب بھی ہوئے لیکن اب تمہیں چار پانچ کی تعداد میں رہ گئے اور مجھے خطرہ ہے کہ آئیدہ یہ اگر صورتحال رہی تو آج اس ملک کے جو جماعت کے جو جماعت کے مسلمی کے جو ساتھی تھے جو نے اس جماعت کو اپنی جان دی اپنی جوانی کے عمر دی ہے وہ آج سائیڈ لنگ پہ ختم ہو گئے اور دوسری جماعت میں چلے گئے اور وہ لوگ جو آگے ہیں جو کہ اس جماعت کی کسی فکر اور نظری سے تعلق نہیں تھا صرف اپنے مال کلبانے چاہتا یہ جو حالات ہیں کیا آپ نے میہ نواز شریف اور میہ شواز شریف اور مریم صاحبہ کو بتایا تھے کہ یہ حالات ہو رہے ہیں اور جان بوجھ کے پارٹی کو ڈیمج کیا جا رہا ہے دیکھیں میں تو صرف دو جو ہمارے سینئر لیڈرز ہیں ملاناز شریف صاحب اور تو شہباز شریف صاحب ہے ان کے تو نوٹس میں بلائے اور انہی کو لانا فا بات کہ تو کسی گناہ ہمارا ضرورت نہیں تھی لانے کی جو ہمارے ہماری جماعت جن کے ساتھ ہم نے اپنی زمینی کا بیتنی بک گزارا ہے جنہوں نے جماعت کو اس بھلک میں بھی قائم کیا اور سودن میں بھی قائم کیا ہے وہ لیکن جو اس کے پائنیر میمبرز میں تھے اس کے فالنگ میمبرز میں تھے ہم نے اپنی زندگی کے بیتنی بکت اس کو دیا ہے اور مجھے اس بات کا بھی اعتراف کرنا ہوگا کہ بہت کچھ دیا لیکن میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ ہم نے اس زماعت کو اپنی پیشنز کے ساتھ اس کو کھڑا کیا ایک جذبے کے ساتھ اس کو کھڑا کیا اس کو اپنے ایک نام بھی دی اور انگری دی شورت دی اس کو اس کو اپنے کبائی کے ذریعہ نہیں بنایا آمنہ پہ یہ بات میں بالکل دادے سے کہہ سکتے ہیں اگر کوئی مجھ پہ یہ کوئی الزام لگا دے اچھا یہ فرمائیسل یہ جو مریم محاں صاحبہ کی قیادت ہے وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے اس وقت اور پوری پارڈی کی تنظیم سازی کر رہے ہیں تو آپ ان کا یہ اختیار جو ہے یا ان کا یہ رول ہے اس کو ایکسپٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ ہمیں تو سچی بات ہے کہ اس بات کے علم نہیں ہے کہ یہ فیصلہ تو ٹھیک ہے پارٹی قیدت نے کیا کوئی تنقید کرنے کے لئے مجھے میں سمجھنا کہ میں اس وقت کوئی پارٹی کے اندر ایسی چیز پیدا کروں لیکن میں کہتا ہوں جو بھی اس کو بھی ذرمہ داری ہے اس کو اب جماعت کو اس صحبے میں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا اس کو ہم نے آؤٹسورس کرنا ہے یا اس کو تمہارا ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے تو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لئے ہماری جماعت کی قیدت کرے گی اس کا ایک ہی طریقہ کہ جب موجودہ صوبائی قیادت اس کو ختم کیا جائے اس کو ہٹایا جائے اس کو بھول کیا جائے یعنی امیر مقام صاحب کو ہٹایا جائے کوئی تعلق نہیں ہے میں نے ساری قیادت کی بات کی دیکھیں نام لینا میرے لئے مجھے خود شرم آتی ہے سرہ نام لیتا صدر تو وہی ہے نا یہ ظاہر اگر آپ کہتے ہیں کہ قیادت کو اٹھایا جائے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نیچے سے سب کو اٹھا دیا جائے صدر وہاں پہ رہے نیجی نے ساری قیادت کی بات کروں میں قیادت کی بات کروں تو میں انہی لوگوں کی بات کروں کیونکہ جو کال ڈکٹیٹر کی جیب میں بیٹھے ہوئے تھے اس کے زندہ رہتے ہیں اس کے ساتھ تھے انکلوڈنگ امیر مقام صاحب یہ وہ بھی شامل ہے اس کے جنرل سیکرنٹری کے بڑا یاد پہ ڈھاچہ کھڑا کی ہوگا ہے یہ خالی امیر مقام صاحب کا میں نام آپ نے لیا یہ کون سے جنرل سیکرنٹری ہے نام کیا ان کا صوبے کا صوبے کا جنرل سیکرنٹری ہے دیکھیں میں نام لیتا ہوں اچھا نہیں لگتا مریم صاحب آہا اپٹ آباد میں آرہی ہے انہوں نے آپ کو انوائٹ کیا مریم صاحب نے آپ کو انوائٹ کیا جماعت میں نہیں ہم نے کسی نہیں انوائٹ نہیں پوچھے تک نہیں ہے اور ان کا خیال ہے کہ ہم کو جماعت میں وہ ڈوکر ہیں جو ہاتھ بالدے میں کھڑے ہو جاتے ہیں یہ خیال ہے ہم نہیں ہمیں وہی وہ میں سے نہیں ہے کسی کو غلط فہمی ہونے یہ ہوگی کہ ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے کریں وہ ہمیں تو کسی نے راتہ تک بھی نہیں کیا جب بیئے نوازشی صاحب اس شہر میں آتے تھے صبح میں آتے تھے اپنا ہر انتخابی جلسہ یہاں سے شروع کرتے تھے ان کا ہر انتجاجی پروگرام یہاں سے شروع ہوتا ہے اپنے باست اور مجھے اس کا عزاز آسز ہے تو آپ جائیں گے مریم صاحبہ کے کنونچن میں یا نہیں جائیں گے ہمیں تو اس قیادت کے کسی یہ مسلمی کے دفنانے کا کل کوئی کنونچن اس میں تو ہم شامل نہیں ہوتے اس کا زندہ رہے رکھ رہے گا کوئی منصوبہ کو تو اس میں شاید سوچ لکھا جائیں گے